اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آت کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ رب العالم نے فرمایا وَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُغَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا اللہ تعالیٰ کشادگی والا علم والا ہے معاشرے میں برائیوں کو ختم کرنے کا فواحش کو بری چیزوں کو بری عادتوں کو برے اخلاق کو ختم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ نکاح ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے معاشرے کو اگر پاک و صاف رکھنا چاہتے ہو تو جیسے ہی لوگ مرد و عورت نکاح کے عمر کو پہنچ جائے تو فوراں ان کا نکاح کروا دو یہ اللہ رب العالمین خاص طور سے اولیاء کو حکم دے رہا ہے کہ وہ ان کا نکاح کروا دے یہاں پر حکم علماء نے کہا مفسری نکاحی کی استحباب کے لیے سنت کے لیے فرض نہیں ہے کہ معاشرے میں جو بھی غیر شادی شدہ آپ پکڑ پکڑ کے اس کی زبردستی شادی کروا دے ایسا حکم نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی آپ کو نظر آئے بھئی یہ غیر شادی شدہ ہے اس کی طاقت نہیں ہے شادی کی یا وہ شادی کی مطلب اس کے پاس تنگی ہے اس وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی نکاح کروا دو اگر جسمانی طور پر طاقت نہیں ہے تو ظاہر سی بات انسان نہیں کرے گا نکاح لیکن اگر صرف تنگی کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کا نکاح کروا دیں اب اس کے بعد اور بھی کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں انشاءاللہ ہم لوگ ایک اہزا عمل دیکھیں گے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا اور کچھ لوگوں کو جہنم میں وہ کیا؟ پانی پلانا کوئی اگر پیاسا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے راوی حدیثیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا اسے سخت پیاس لگی اسے سخت پیاس لگی اس نے ایک کوئے میں اتر کر پانی پیا پھر جب بہار آیا تو کیا دیکھا کہ ایک کتہ پیاس کی وجہ سے وہ زمین کی مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے کیچر چاٹ رہا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ ابھی تھوڑی در پہلے مجھے ایسی ہی پیاس لگی تھی جیسے ابھی اس کتے کو لگی لہذا اس کے دل میں رحم آیا وہ کوئے میں واپس اترا اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی لیا اس کے موں کو پکڑا اور وہ اوپر لے آ کر کے اس نے کتے کو پانی پلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی جاندار میں ثواب ہے یعنی جو بھی جاندار بھوکے پیاسے ہو اس طرح سے ان کو کھلانا یا پلانا یہ ایک اچھا عمل ہے یہ ایک نیک عمل ہے یہ ایک ثواب کا دریہ ہے سوچیں ایک جانور کو پانی پلانے سے اللہ تعالی نے جنت میں داخل کر دیا یہاں تو لوگوں کو ہم پانی نہیں پلاتے ہاں کوئی پانی مانگ رہا ہے گھر میں معاملات بھی گھر میں ایسی ہوتے ہیں نا کہ عورت بیٹھی ہے شہر کام پر سے آیا ہے ایک گلاس پانی نہ پوچھیں ایسا ہوتا ہے نہیں آپ کو پوچھنا چاہیے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ گھر میں شہر آئے پورا دن کام کر کے تو اس کو پانی پلائے اس کا خیال رکھیں اس کی ضروریات کی چیزیں اس کو دے یہ ایک اچھے اخلاق ہے یہ اچھائی ہے انسان کی یا اگر کوئی بچوں سے پانی مانگ رہا ہے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر ان سے پانی مانگا جا رہا ہے تو وہ لا کر کے پلائیں یا راستے میں ہم کئی جا رہے ہیں ہمارے پاس پانی ہے کوئی شخص پیاسا ہے وہ پانی مانگ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پانی دے عام طور پر ٹریول میں ایسا ہوتا ہے سفر میں آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے پانی خرید لیا تھا لیکن ختم ہو گیا ابھی اب ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے وہ پیاس سے بچے ہیں ان کے یا وہ خود پریشان ہے تو ایسی صورت میں ہمارا کام یہ ہے کہ ابھی ٹرین تو چل رہی ہے وہ کھڑے ہو کر کے رکھ کر کے پانی تو نہیں لے سکتے یا کوئی آبی نہیں رہا ہے پانی بیشنے والا تو ہم پانی ان کو دیں ہم ان کو پانی پلائے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری اس عامل سے خوش ہو کر کہ ہمیں جنت میں داخل کر دے ہماری مغفرت فرما دے اور اگر جو لوگ پانی نہیں پلاتے ان کا معاملہ کیا ہے حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز پڑھائی پھر فرمایا ابھی ابھی دوزخ مجھ سے اتنی قریب کر دی گئی تھی اتنی قریب کر دی گئی تھی کہ میں نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین کیا میں بھی انہی میں سے ہوں اتنے میں دوزخ میں میرے سامنے ایک عورت کو پیش کیا گیا حضرت اسمہ کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بلی اسے نوچ رہی تھی بلی کے نوچنے کا اس کو عذاب دیا جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے بلی کو باندھ کر کے رکھا اتنا باندھ کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی تو اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں داخل کر دیا اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ عورت ایسی تھی جس نے بلی کو نہ تو کھانا دیا نہ پانی دی اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ خود جا کر کے کھا پی لے لہذا اللہ رب العالمین نے ایسی عورت کو جہنم میں داخل کیا اور اس کو عذاب دیا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس واقعے سے عبرت حاصل کریں یہ واقعہ جو صحیح احادیث میں آئے ہیں یہ میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں یہ واقعات جو کتاب و سنت میں اس طرح سے آئے ہیں یہ اسی لیے تاکہ ہم اس سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں ہر پیاسا شخص یا ہر پیاسا جانور جس کو ضرورت ہے کھانے یا پینے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کھلائے پلائے یقینا یہ عجر کا اور ثواب کا دلیہ یا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں